نوپر شرمہ اور نوین کے بعد کچھ آٹھ لوگوں پر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے آپ کو بتا دیں دلی پولیس نے نفرت والے بیانوں اور سوشل میڈیا پوسٹ کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے بھارتی جنہتہ پارٹی کی پورو پروکتہ نوپر شرمہ نوین زندل سمیت آٹھ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درش کی ہے ایک طرف جہاں پیغمبر محمد صاحب کو لے کر آپتی جنگ تپڑی کرنے والوں پر شکنجہ کسا گیا ہے تو دوسری طرف گیان باپی ویواد کو لے کر شیولنگ کا مزاک اڑانے والوں پر بھی گرفتاری کی تلوار لٹک گئی ہے دلی پولیس نے پترکار سبہ نقوی پر بھی کیس درش کیا ہے جنہوں نے حالی میں ایک ٹویٹ کے ذریعے شیولنگ پر آپتی جنگ ٹپ پڑی کی تھی مانا جا رہا ہے اسی ٹویٹ کی وجہ سے ان کے خلاف بھی کیس درش کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں اس سے پہلے نوپر شرمہ اور نوین پر بیجی پی نے کاروائی کرتے ہوئے پارٹی سے نشکاست کر دیا دراصل دیش کے ساتھ ہی اسلامی دیشوں میں ان کے خلاف عبج غصے کے بیچ بیجی پی نے پارٹی سے نلمبت کیا تھا پولیس نے دوسری ایف آئی آر ان لوگوں کے خلاف درج کی ہے جو سوشل میڈیا پر اکثر دھارمک بھابناوں کو بڑکانے والی باتیں کرتے ہیں جن میں شاداب چوہان، سبا نقوی، مولانا مفتی ندیم، عبدالرحمان، گلزار انساری اور انل کمار میڈا شامل ہیں دلی پولیس کی سپیشل سیل کی آئی ایف ایس او یورٹ نے ایف آئی آر درج کی ہے پولیس نے ان پر بھڑکاؤ بیان بازی سے ماحول خراب کرنے کی کوشش کرنے کا روپ لگایا ہے آپ کو بتا دے پوجہ شکون کے خلاف بھی معاملہ درج کیا گیا ہے کہ اس درج ہونے کے بعد اب پولیس معاملے میں جانچ کر رہی ہے حالکہ دلی پولیس کی آئی ایف ایس او ایکائی نے اے آئی ایم آئی ایم پرموکہ سددین ویسی کو بھی نامزد کرتے ہوئے قطع طور پر بھڑکاؤ ٹپ پڑی کرنے کے آروپ میں ایف آئی آر درج کی ہے ویسی کے خلاف ایف آئی آر ہونے کے بعد اے آئی ایم آئی ایم کارکر تاؤں نے پالی ایمنٹ تھانے کے باہر ویروت کیا ایف آئی آر میں سوامی یتی نرسمحانند کا نام بھی درج کیا گیا ہے حالکہ اسی بیچ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ بی جو پی نے اپنے پروقتاؤں اور نیتاؤں کے ٹی وی ڈیبیٹ میں شامل ہونے کے لیے نئی گائیڈ لائن تیع کی ہے جس کے مطابق کیول ادھکرت پروقتہ اور پینلسٹ ہی ٹی وی ڈیبیٹ میں بھاگ لے پائیں گے انہیں میڈیا سیل دوارہ سوپا جائے گا پروقتاؤں کو کسی بھی دھرم اس کے پرتی کو یا دھارمک شخصیتوں کے آلوچنا کرنے کے لیے خلاف چیتاونی دے دی گئی ہے بی جو پی کے پینلسٹوں کو سیما پار کرنے سے منع کیا گیا ہے ڈیبیٹ میں پروقتہ اپنی بھاشا کو سیمت رکھیں گے اور اتیجت ہونے والا کوئی بھی بیان نہیں دیں گے نہ ہی اتیجت ہوں گے کوئی بھی پروقتہ پاتی کی ویچار دھارا یا درشوں کا اولنگن نہیں کرے گا فیلحال جن آٹھ لوگوں پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس پر پولیس کا کہنا ہے کہ یہ بھی بھنی سموہوں کو اکسا رہے تھے یہ لوگ ایسی استطی پیدا کر رہے ہیں جو شانتی ویوستہ کو نقصان پہنچا سکتی ہے این بی ٹی آن لائن کے ریپورٹ موسیقی